جی سجنوں مطروں ہم موجود ہیں جی رائی وینڈ پہ رائی وینڈ روڈ پہ اور یہ چونک جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے جی ببتیاں چونک اس کے دونوں طرف جی دو روڈ جاتی ہیں اور آدھا ادھا کلومیٹر پہ دونوں یونیورسٹی ہیں ایک ہے جی ادھر رائٹ سائیڈ پہ کوم سیڈ یونیورسٹی ہے اور لیف سائیڈ پہ لہور یونیورسٹی ہے اور اس چونک کے بارے میں آپ کو بتانا یہ تھا کہ یہ جو چونک ہے نا اس کے ساتھ ہی ایک کریم چارڈ والا ہے اور اس کی کریم چارڈ میرے بھائی نے بتائی تھی کہ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے تو ہم نے کہا یہاں پہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیسا ہے ان کا ٹیسٹ تو آئیے چلتے ہیں جی کریم چارڈ والے کے پاس اور کریم چارڈ کے علاوہ ان کی جو دوسری چیزیں فیمس ہیں ان میں ان کے دہی بلے ہیں دہی بلے کے لئے یہ ساری چیزیں جی موقع پر یہ تیار کرتے ہیں فریش چٹنی بھی ان کی خودی یہ تیار کردہ ہوتی ہے اور پاپرییاں وغیرہ بھی ساری چیزیں یہ فریش یوز کرتے ہیں فریش سلاد اور دہی بلے بہت زیادہ ان کے ٹیسٹی ہوتے ہیں دہی بلے کے علاوہ ان کا شیک بھی بہت زیادہ مشہور ہے شیک میں بھی اسی طرح یہ فریش چیزیں یوز کرتے ہیں فریش ملک اور فریش فروٹس وغیرہ تو شیک بھی ان کا ٹیسٹی ہوتا ہے اب یہ جی فریش کریم چار تیار کرنے لگے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں فریش روز ڈار رہا ہے بندہ پہلے سے تیار کردہ کوئی چیز نہیں رکھی گی کوئی بھی چیز فریز نہیں ہوئی اور فریش ڈالی جا رہی ہے یہی ان کا فرق ہے دوسروں اور اس میں یہی فرق ہے کہ یہ فریش چیز تیار کرتے ہیں اور آپ کی آنکھوں کے بالکل سامنے سب تیار ہو رہا ہے فریش کریم ڈالی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو بھی موسمی پھل ہوتا ہے یہ وہ یوز کرتے ہیں جیسے کہ اب سیزن چار رہا ہے انگور وغیرہ کا تو یہ انگور ڈال رہے ہیں اسی طرح جب منگو کا سیزن ہوتا ہے تو یہ منگو ڈالتے ہیں اور انار وغیرہ کا سیزن ہو تو وہ اسی لحاظ سے یہ موسمی پھل بھی ڈالتے ہیں اور اس طرح فروٹ چارٹ بہت ہی ٹیسٹی ہو جاتی ہے تو یہ ہماری فروٹ چارٹ تیار ہوگی ہے ہم آپ کو کھا کر بتائیں گے کہ کیسے یہ ہے زبرداد جی زبرداد جیسے سنا تھا بلکل اسی طرح اس کا ٹیسٹ نکلا ہے واقعی یہ بیسٹ پرین چارٹ اگر آپ نے بھی کھانا ہے تو آپ ادھر گبتیاں چون کے پاس ہی ہے بسم اللہ جوس کارنر یہاں پہ آجیں اور آپ کو فریش چیزیں ملیں گی جو جو چیز ڈالی ہوئی ہے مزہ آجے گا آپ کو یہ تھا جی ہمارا آج کا بلوگ اگلے بلوگ کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ